دوستو پرندے اللہ تبارک و تعالی کی انتہائی خوبصورت کریئیشن ہے جب یہ آسمان پر اڑتے پھرتے ہیں مختلف رنگوں میں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی رینبو جا رہی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے پرندے بھی موجود ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں اگر نہیں تو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو آٹھ ایسے ہی پرندوں سے ملوانے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایٹ دون خار قسم کا پرندہ ہے کہ یہ صرف ایک پنجے کے حملے سے ایک انسان کو قتل کر سکتا ہے یعنی ایک تکماری اور بندہ غائب دوستو یہ ایسا پرندہ ہے جو اتنا زیادہ وزن رکھنے کے باوجود فلائی بھی کر سکتا ہے یعنی اڑ بھی سکتا ہے دوستو یہ جب کبھی غصے میں ہوتا ہے تب ہی حملہ کرتا ہے عام روٹین میں انسانوں کو کچھ بھی نہیں کہتا یہ ساتھ فٹ تک جمپ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سویمنگ بھی کر سکتا ہے دوستو اپریل کے اندر فلوریڈا کے اندر ایک انسان تھا جو کہ اس پرندے کے ساتھ شیڑ خانی کر رہا تھا لہٰذا اس نے اس پر اٹیک کر دیا اور اسے ملٹیپل ککس ماریں جبکہ اپنے پنجوں کے ذریعے اس پر اچھا خاصا حملہ بھی کیا اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ اسے فوبز میکزین نے بھی شائع کیا نمبر سیون دوستو اس کو دیکھ کر ہی آپ لوگوں کو حیبت آ رہی ہوگی کہ یہ ایک ایسا بھیانک قسم کا جاندار ہے جو کہ اپنی شکل سے ہی آپ لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال رہا ہے دوستو اس کے چہرے پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو حیبت تپکتی ہوئی دکھائی دیکھیں اس کے پروں کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 9.6 فٹ لمبے ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ اپنے پروں کے اندر ایک پورے انسان کو چھپا سکتا ہے دوستو یہ ایسا جاندار ہے جو کہ گوش کھاتا ہے اور پہلے لوگوں کو مارتا ہے اس کے بعد ان کا گوش کھاتا ہے اگر اسے کوئی انسان نہ ملے یا کوئی جانور نہ ملے تو پھر یہ پرانے مردہ لوگوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مذاہب ایسے ہیں جیسے پارسی وغیرہ جو کہ اپنے مردے کو ایک مینارے خاموشاں پر رکھ دیتے ہیں اور وہاں پر ولچر آ کر اسے کھا جاتے ہیں دوستو اس کو گد کہتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ لیزی ہوتا ہے اور اپنے لیزی پن کی وجہ سے ہی یہ مردار کھاتا ہے اور مردار کھانے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی بہت ہی زیادہ حیبتناک ہوتا ہے دوستو اس کا چہرہ دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر سیکس کی پیرٹس دوستو عام طور پر تو جو آپ نے چھوٹے چھوٹے توتے دیکھی ہوں گے گھروں کے اندر وہ بڑے پیسفول ہوتے ہیں اور پیٹ کے طور پر گھروں پر رکھے جاتے ہیں لیکن کی پیرٹس توتوں کی دنیا کے اتنے خطرناک پیرٹس ہوتے ہیں جو پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتے ہیں دوستو یہ انسانوں کی آبادی میں آ کر اچھی خاصی تباہی پھیرنے کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ربڑ اور نرم چیزوں کے تو دشمن ہوتے ہیں یعنی اگر انہیں کوئی ربڑ والی جگہ مل جائے تو اس پر اپنی چونچے مار مار کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ یہ اتنا عجیب و غریب کام کرتے ہیں کہ سن کر آپ کے احسان خطا ہو جائیں گے اور وہ کام یہ ہے کہ یہ زندہ بیڑوں کے جتنے پارٹس ہیں باڈی کے ان پارٹسے خون چوسنے کے ساتھ ساتھ ان کا گوشت کھا جاتے ہیں یہاں دوستو یہ ایسا جاندار ہے جو کہ زندہ جانور کو کھانا شروع کر دیتا ہے یہ سن کر آپ لوگوں کو یقیناً میری طرح مکمل حیبت محسوس ہو رہی ہوگی اگر تو ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر فائی ریڈ ٹیل ہاک دوستو نورتن امریکہ کے اندر رہنے والا یہ پرندہ انتہائی اگریسیو ہے اور اگر ہم اسے پرندوں کی دنیا کا ڈان کہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا دوستو یہ اپنے علاقے میں کسی کو بھٹکنے نہیں دیتا ریڈ ہاک انتہائی فیرلیس ہوتا ہے یعنی بہت ہی زیادہ بہادر ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی جانور ہو جو بھی ہو اس کے رسلے میں جو آئے گا وہ اپنی جان سے جائے گا دوستو یہ اتنی بڑی دنیا میں رہنے کے باوجود بہت ہی کم لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ انسانوں کو ناپسند کرتا ہے لیکن اگر کوئی انسان اسے انگلی کرے تنگ کرے تو اس کے اس پر حملے کے بھی کئی کیسز سامنے آئے ہیں اور یہ جس پر حملہ کر دیں اس کا بچنا پھر اللہ کے سپورٹ ہے نمبر فور یوریشین ایگل آول دوستو اب سب سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ایگل بھی ہے اور آول بھی ہے یعنی بیق وقت یہ پرندہ بھی ہے اور ساتھ اولو تو یعنی یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے دوستو آپ لوگوں نے کروس پریڈنگ کا نام تو سنائی ہوگا جس میں دو الگ الگ سپیسیز کو آپس میں کروس کروایا جاتا ہے اور یہ بھی بیسیکلی کروس پریڈنگ کی ہی ایک پرڈکٹ ہے جو کہ ہم نے ایگل اور آول کے کروس سے حاصل کی ہے دوستو یہ پریڈیٹر ہوتا ہے اور یہ اچانک حملہ کرتا ہے ایسا شکاری ہے جو کہ چوہوں کا شکار کرتا ہے اور پورے کا پورا چوہ کھا جاتا ہے دوستو یہ لومڑی اور بدخوں کو بھی کھانے کی سلائیت رکھتا ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا طاقتور ہوگا کہ اتنے بڑے لومڑ کو یہ کھا جاتا ہے اور اس کی طاقت کا اندازہ یہاں سے بھی لگائیں کہ یہ اپنے پنجوں سے جس کو بھی شکار کرتا ہے اسے اپنے پنجوں سے جانے نہیں دیتا حتیٰ کہ یہ مر جاتا ہے لیکن اس کے پنجوں کی گرف سے کوئی شئے نکل نہیں پاتی دوستو یہ بڑے بڑے علوں کو بھی کھا جاتا ہے جو کہ اس کے اپنے ہی فرسٹ کزنز ہیں لیکن یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتا کیونکہ یہ بہت بھی بھیانک شکاری ہے نمبر تھری آسٹریچ دوستو شتر مرک کا نام تو آپ نے یقین سنا ہوگا یہ دس سے سولہ فیٹ تک کی ہائٹ رکھتے ہیں اور آپ نے ان کو زوب غیرہ میں ضرور دیکھا ہوگا شتر مرک ایک بہت بڑا پرندہ ہے الغرس یہ دنیا کے پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ ہے اس کی ایک ایک سے مکمل بندہ ہلاک ہو سکتا ہے دوستو یہ اپنے بہت سارے وزن کی وجہ سے اڑ بھی نہیں سکتا لیکن یہ بھاگتا بہت دیز ہے یہ تقریباً ستر کلومیٹر پر آر کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اور یہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیتا ہے اس کو فارمز کے اندر پالا جاتا ہے اور دوہزار پندرہ کے اندر ایک شتر مرک نے اٹاک کر کے تقریباً پانچ لوگوں کو مار دیا تھا جس کے بعد سے لوگ شتر مرک سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں دوستو آپ شتر مرک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا آپ نے کبھی شتر مرک کا اندر دیکھا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر چو گری ناردن ڈائیور اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی یہ بتائیے کہ پرندے کہاں ہوتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے بھائی یا تو وہ آسمان میں ہوتے ہیں یا پھر وہ درختوں پر ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کوئی ایسے پرندے کے بارے میں سنا ہے جو درختوں پر نہیں بلکہ پانی میں رہتا ہو جی ہاں دوستو یہ ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کا نام ہے گری ناردن ڈائیور دوستو یہ تقریباً 196 فٹ اندر تک پانی میں ڈائیو کر سکتا ہے اور 120 پر آر کی رفتار کے ساتھ یہ سویمنگ بھی کر سکتا ہے پانی کے اندر جی ہاں دوستو 120 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے یہ پانی کے لئے جب سپیٹ کے ساتھ سویمنگ کرتا ہے تو اپنے اردگرد موجود لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے لیکن ورطہ حیرت میں ڈلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ اس کے جانب لپکنا شروع کر دیں کیونکہ یہ انتہائی حیرت انگیز طور پر خطرناک ہے جی ہاں دوستو یہ آپ پر اٹاک کرے گا اور آپ کو قتل بھی کر سکتا ہے لہٰذا آج سک اس پرندے کے جانب کوئی بھی نہیں بڑا ہے کیونکہ اس کو بتخت سمجھ کر اس کی جانب بڑھنے والی لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں نمبر وان ہارپی ایگل دوستو ایگل انتہائی دینجرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہارڈ بھی ہے اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے تقریباً ساڑھے چھے فٹ بڑا دوستو اس کے اندر اتنا پوٹنشل ہے کہ اپنے ساڑھے چھے فٹ کے بڑے بڑے پروں کے اندر کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جانور کو مکمل طور پر چھپا لے یہ انتہائی تیز اور خطرناک ہوتا ہے اور اسی کلومیٹر پر آر کی رفتار سے اڑ بھی سکتا ہے تو دوستو آپ کو سب سے زیادہ خطرناک جانور ان میں سے کون سا لگا جانور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرندے بھی تو جانوری ہوتے ہیں نا بھائی تو آپ کو ان میں سے سب سے خطرناک پرندہ کون سا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں تفصیل سے ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ